بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو فرنس آپ سب کیسے ہیں جی امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے تو فرنس آج کا ولوگ جی بہت ہی زبدست ہے ان بہنوں کے لیے جو گھر کے کام بھی کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے گھر کے جو برتن ہے نا وہ چمک جائے تو آج کے ولوگ میں جو ہے نا میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانے والی ہوں بتانے والی ہوں اگر ولوگ آپ نے لاسک دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آج کے ولوگ سے وہ بنا رہی تھی آج کیا بنا رہی تھی وہ تو میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ جی آج پیزا پارٹی کی تھی بچوں نے ٹھیک ہے میرے کزن نے جو ہے نا بچوں کے لیے پیزا بھیجا تو یہ بچوں نے پیزا پارٹی کی تھی تو انہوں نے خوب انجوئے کیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی میں بہت جلد جو ہے نا وہ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ تھا اور بچوں نے خوب انجوئے کیا اور پارٹی کی خوب انہوں نے بھی آج کی ریسپی میں میں نے بنایا تھا چکن چکن فرائے بنایا تھا بہت ہی یونیک طریقے سے بنایا تھی ریسپی اچھا کچھیں جو ہوتی ہیں چکن فرائے ریسپیز تو وہ چینج ہوتی ہیں یعنی کہ کافی ساری ایسی ریسپیز ہوتی ہیں کہ جس میں چکن کو فرائے نہیں کیا جاتا اور چکن جو اینا وہ ڈریکٹ مسالہ لگا جاتا ہے کچھ پہ سٹریم کیا جاتا ہے تو بہت ساری ایسی ریسپیز بھی ہیں میری تو آپ جا کے میرے چینجل پہ دیکھ بھی سکتے ہو رکسانہ فور سیکریٹ پہ تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری ریسپیز ملیں گی جو بہت ہی مزیدار اور لذیذ ہوتی ہیں وریکل پرفیکٹ جو اینا جسے کہا جاتا ہے کہ مسالوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں نے آپ کو ہر چیز بتائی ہوئی ہے جا کے آپ وہاں چینجل کا وزٹ کریں وہاں پہ آپ کو جو بھی ریسپی چاہیے تو آپ اس ریسپی کا نام لکھیں اور آپ نے آگے لکھنا ہے باہر اکسانہ فور سیکریٹ تو وہ ریسپی نکل آئے گی انشاءاللہ مزید میری کوشش ہے کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنے ولوگ والے چینل پہ بھی کچھ ایسی ریسپی شیئر کروں جسے آپ کو بنانے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں پہ میں نے سیمپل کیا کیا ہے میں نے چکن کو فرائی کیا ہے اور اس میں میں نے اچھا کوئی مسالہ نہیں لگایا ہوا صرف سیمپل منہ سے پہلے فرائی کر لیا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس سے میں گولڈن براؤن کلر دے دوں اچھا اکسانہ شادیوں میں جو آپ دیکھتے ہونا چکن فرائی تو وہ اس ٹائپ سے ہی بناتے ہیں پہلے چکن کو فرائی کرتے ہیں پہلے مسالہ لگاتے ہیں اب آپ نے اس کے اوپر جائے نا وہ لستن ادھرک کا پیسٹ لگا دینا ہے کورینڈر پورڈر ہالدھی ریئے ہالدھی ریئے ہالدھی سپون اس کے بعد ریڈ چیلی پورڈر اگر میں نے ڈیڈ ٹیبل سپون اور ہالدھی ریت کورینڈر پورڈر اگر آپ نے اسے ایڈ کرنا ہے کوتا ہوا دھنیا یہ بہت ہی اچھی حشب ہوتی ہے اس کی ضروری یوز کریں آپ کھانوں میںuffsیتا ہے گرہ مسالہ پورا وان ٹیور سپون کٹیو ہی ریڈ چیلی میں نے وان ٹیور سپون لی ہے اس کے بعد ہی میں نے اس میں لیا ہے ادرک اینڈ گرین چیلی کا پیسٹ ٹھیک ہے فل سپائسی مزدار سا جو انہیں اس کا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دہیں لگا دی ہے اب میں اسے اچھے سے مکس کر دوں گی اچھا بچے وہ شوق سے کھاتے ہیں اگر بچے شوق سے کھاتے ہیں تو اس میں پھر سپائس جو ہے وہ کام ڈالیں ٹھیک ہے کیونکہ بچے جو ہے سپائسی نہیں کھاتے لیکن میرے بچے تھوڑے سے سپائس کھا لیتے ہیں اس لئے میں یہ بنا لیتی ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلیں یہ بنا لیتی ہوں آج ریسیپی آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیلی انسان سوچتا ہے کیا بنائے کیا بنائے لیکن کبھی کبھی بس بھی وہ ہی آتا ہے کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ وجی ٹیبل بنائیں ٹھیکن بنائیں چلو ٹھیکن بنا لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور جا رہا ہے تو جو سبزی ہیں وہ بھی اتنے میں آ جاتی ہیں بلکہ اس سے بھی مہنگی اور چھیکن جو ہے نا وہ سبزی سے سستی پڑ جاتی ہے اس لئے پھر یہ ہوتا ہے کہ بھی چھیکن جو ہے نا وہ ہی بنا لیتے ہیں اور بچے جو ہے نا وہ شوق سے جو ہے وہ چھیکن بھی کھاتے ہیں تو وہ بس یہی کہتے کہ چلیں چھیکن بنا لیں آپ یہ کوئی وجی ٹیبل بنانی بھی ہے تو پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ چھیکن ڈال لیں تو اچھا ایسی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گھر میں اگر کوئی سبزی وغیرہ بنا رہے ہیں تو تھوڑی سی چھیکن آپ ڈالیں اس سے بھی ٹیسٹ بہت مزے کا آ جاتا ہے وجی ٹیبل میں اگر بچے سبزیاں وغیرہ نہیں کاتے تو لیکن میں کہتی ہوں بچوں کو سبزی کی عادت بھی ڈالنی چاہیے جو بہت ہی ضروری ہے چھیکن اور گوشت کھا کھا کے تو پھر آپ کو بتائیے کہ جو وجی ٹیبل سے جو ہمیں طاقت ملتی ہے وہ ظاہر ہے چھیکن اور گوشت میں نہیں ملے گی جو گوشت میں مل سکتی ہے وہ وجی ٹیبل میں نہیں اس لئے دونوں چیزوں کو برابر رکھیں تو یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو جو ہے نا پھر ویٹیامنس بھی چاہیے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پروٹین بھی چاہیے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گی جس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے ولوگ میں تو میرا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ میں اپنے ولوگ میں کچھ ایسا کروں کہ جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی مل سکے اور آپ اگر میرے ولوگ سے کچھ سیکھتے بھی ہیں تو اس کا مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے جس کو دیکھ کے لوگ سیکھیں آپ سے کوئی اچھا کام سیکھیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ولوگ بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ولوگنگ میں ایسا کریں کہ لوگ آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں اور ایسی سپیچ ہو کیونکہ ظاہر آپ ابھی جو ہے وہ میں سامنے نہیں آسکتی اور لیکن آپ میری وائس سے اور میرے جو میسیجز ہیں تو اس سے اگر کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ تو میرے لئے یقین کریں بہتی خوشی کی بات ہوگی تو میرے جو ولوگ ہوتے ہیں یا میرے جو کوکنگ کا چینل بھی ہے تو اس میں ایسی ریسپیز ہوتی ہیں جو میری وہ بہنیں یا میری وہ بیٹیاں سیکھ سکیں کہ انہیں جو ہے نا ہچ چیز کا پتہ چل سکے کہ کسی کیسے ہم نے گھرداری کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو اچھے کہ یہاں پہ آپ کو کپ وغیرہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں کپ ہم دھولیتے ہیں لیکن پانی ایسا ہے کہ برتن اچھے سے صاف نہیں ہوتے وہ زیادہ میل ہو جاتی ہے کپ میں اکثر آپ نے دیکھا بھی ہوگا سائیڈوں پہ اور اندر میل جو ہے وہ جم جاتی ہے وہ نکلتی نہیں ہی جلدی سے نا تو آج میں جی آپ کو یہ جو ہے بتانے والی ہوں بہت زیادہ سا ہے کہ اچھے اس کی لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے آدھا کپ پانی کا لے لینا ہے بڑے برتن میں لینا ہے زیادہ سارے برتن ہے تو لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑے سے واش کر کے دکھاتے ہیں اس کے بعد میں نے سارے برتن دھونے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی میں نے اس میں بیکنگ سوڈا اور سرکا ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے اسٹیکے سے بھگو کے رکھ دیا ہے پندرہ منٹ تک آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے چاہے تو آپ اس میں تھوڑا سا نا جو کپڑے دھونے والا بلیچ ہوتا ہے وہ بھی ڈال دیں اچھے یہاں پہ آکے کچھ سسٹر کہیں گے بلیچ یہ اچھی نہیں ہوتا ہے ہیلتھ کے لئے ظاہر ہم اس میں چاہے وغیرہ بھی پیتے ہیں لیکن جب آپ کلین کرتے ہو نا اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ آدمی جو ہے وہ اچھے سے ڈش واشر سے جو ہے اچھے سے واش کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ساف ہو جائیں گے بلکل اور کلین ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اس حق سے آپ نے اس سے اچھے سے ساف کرنا ہے یہ دیکھیں جی منٹوں میں جو ہے نا بلکل ساف ہو جائے گا اور یقین کریں ایک نشان تک بھی نہیں رہے گا اتنی زبدست سا یہ حق ہے ٹھیک ہے گھر میں جتنے بھی میلی پلیٹیں ہوتی ہیں یا کابس ہوتے ہیں اکثر پلیٹیں جو ہیں ڈش ہوتی ہیں جو چاول وغیرہ جس میں ہم سرف کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ نشان ہو جاتے ہیں تو بہت بورے لگتے ہیں ظاہر ہے گھر میں مہمان بھی آنے ہوتے ہیں مہمانوں کے سامنے سرف کرتے ہیں اگر کوئی چیز تو ایسی چیز ایسے برتن جو ہے نا وہ دیکھ کے ظاہر ہے آپ کے موہ کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرے گا تو گھر میں جا کے ضرور بات کرے گا ٹھیک ہے لیکن ہم نے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دینا تو اس لکھے سے گھر میں برتنوں کو صاف کریں یقین کریں بلکل صاف سترے ہو جاتے ہیں اور دل بھی خوش ہوتا ہے ایسے لگتے جیسے بلکل نیو ہوں ٹھیک ہے چمکدار ایسے ہو جائیں گے تو ضرور یہ والا ہے کہ آپ نے ضرور یوز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی میری نیکسٹ ویڈیو میں میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لئے نا کوکنگ کے ساتھ ساتھ میں اپنے گھر کی ایسی چیزیں بھی کروں جسے آپ کو فائدہ ہو یہ ان سیسٹرس کے لئے جو اپنے گھر کو مچوئی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ہماری بچے ہیں اس میں اتنا شوک نہیں ہے سیکھنے کا کچھ ہیں جن میں بہتا شوک بھی ہوتا ہے کہ وہ سیکھتی ہیں کرتی ہیں لیکن جن میں شوک نہیں ہوتا اگر وہ میرا فلوگ دیکھ بھی رہی ہیں تو ان کو شوک ہو جائے گا گھر کی کام کرنے میں گھر کی صفائی کرنے میں اور ان کے لئے بڑی ہسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں اپنی بیٹیوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں یہی کہتی ہوں کہ بیٹا گھر میں ہر چیز دیکھا کرو جو چیز صاف نہیں ہے اس سے صاف کیا کرو اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیا کرو کیونکہ ہمیں سیکھنا چاہیے زندگی میں کوئی بھی ایسی عمر نہیں ہے کہ جس میں آپ کو کہ ہم سیکھ نہیں سکتے ہماری عمر ختم ہو گیا ہر عمر میں آپ سیکھ سکتے ہو اگر آپ کو شوک ہو تو صحیح جی اچھ یہاں پہ پلیٹیں بگیرہا تھیں اس سیکھے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ سائیڈوں پر جتنی یہ کیونکہ یہ محل وغیرہ لگی ہوتی ہے جیگرین کنے بہت بری لگتی ہے مہمانوں کے سامنے تو ویسی آپ رکھیں گے تو عجیب سی فیلنگ ہوگی اگر کچھ امیمانوں کے سامنے نہیں بھی رکھیں گے اگر اچانک سے کوئی آ بھی جاتا ہے تو دیکھتا تو بہت گندی لگتی ہے تو یہ بہت ہی امیزنگ سا جو ہے کہنا یہ جو ہے میں آپ کو آج ولوگ میں بتا رہی ہوں آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے اچھا میں یہاں پہ آپ کو پلیٹوں کے اوپر ڈال کے دکھا رہی ہوں لیکن آپ نے یہ ٹپ لے لینا ہے اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اس میں یہ بلیش ڈال کے آپ نے رکھ دینا ہے بہت ہی آسانی ہو جائے گی بیک سائٹ پہ بھی اور جو ہے نا آپ فرنٹ پہ بھی یعنی کے جو پلیٹیں ہیں وہ صاف ہو جائیں گی آپ کو بار بار جو ہے نا دونوں سائیڈوں پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پانی اور بلیش ٹھیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس دیکھے سے میں نے اس کے اوپر بلیش ڈال ہے تو فورن سے جو ہے نا یہ صاف ہو چکی ہے ایک برش لے لیں پرانا سا اس کی مدد سے جو ہے نا آپ نے اس دیکھے سے صاف کر دینا ہے تو اس سے جتنی بھی پلیٹوں کے اوپر نشان ہوں گی میل ہوں گی تو وہ انشاءاللہ صاف ہو جائیں گی تو اچھا آپ یہ نا جو کام ہے یہ ایک دن رکھ لیں فکس رکھ لیں بے شک نہیں تو ایک منت کے بعد جو ہے نا لازم جو ہے نا آپ اسی کیسے کیا کریں برتن آپ کی بلکل صاف رہیں گے چینی کے برتن اکثر بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں ایسے ہوتا زائر ہے ہر کسی کے گھر میں ایسا ہوتا ہوگا جتاں مرضی آپ دھولیں وہ پانی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے ایسا کہ پانی وہاں پر ٹھیک نہیں آنا تب بہت کھارا پانی ہوتا ہے جس سے برتن بھی خراب ہو جاتے ہیں تو بس یہ والا جو ہے نا کام کیا کریں انشاءاللہ تعالی اسے یہ ہے کہ آپ کے گھر کے برتن جو ہے وہ صاف رہیں گے چمکدار رہیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کی نارے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ میرے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے بلیٹ آپ کو میں دکھا رہی تھی تو چلے کوئی بات نہیں ایسے ہوتا ہی رہتا ہے لیکن کانچ کے برتن کو ایسے نہیں گرانا نہیں تو امی سے ڈانٹ پڑ جائے گی میں بھی اکثر بھی بیٹیو کہتی کیا ہو گیا کیا توڑ دیا آپ لوگوں نے بچیوں سے بھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے کیونکہ ماں اپنا واقت بھول جاتی ہیں پھر بچوں کے پڑا کے اچاریوں پر غصہ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن میں زیادہ بچوں کو نہیں بولتی ظاہر ہے ان سے بھی بھائی مسچیک ہو جاتا ہے بس یہی ہے کہ ہمیں اپنا جو وقت ہم نے گزارا ہے تو ہم سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی تھی اور ہم اپنے بچوں پر کبھی بھی ایسے نہ کریں کہ ظاہر ہے بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان سے ہو ہی جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو بس یہی ہے اور انشاءاللہ تو ایک میرا ٹوپک آنے والا ہے وہ ٹوپک بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو وہ بھی بہت ہی آپ کو زیادہ پسند آئے گا ٹھیک ہے اچھے یہاں پہ یہ میں نے پلیٹیں جو ہے نا وہ اچھے سے واش کر لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ریزلٹ دیکھیں آپ پلیٹوں کا دیکھیں اور پرانی پلیٹ دیکھیں میں جو ابھی آپ کو دکھانے والی ہوں یہ ہے نیو پلیٹ ابھی میں نے جو واش کی ہے رہا آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں کتنی زبدست ہو چکی ہیں بہت حصاف ستری سے ہو چکی ہیں یہ دیکھیں پرانی پلیٹ دیکھیں اس کے پر نشان دیکھیں کتنی عجیب سی لگ رہی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ بھی آپ پلیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زمین اسمان میں فرق ہے ٹھیک ہے تو اسے کیسے گھر کے برتنوں کو چمکایا کریں کچھ کام کیا کریں اٹھا کریں اپنے گھر کو دیکھا کریں اچھا اور اس کیاپ کے جو یعنی کہ ٹیبل ہوتے ہیں گھر میں بہتہ مہر وغیرہ ہو جاتی ہے اچھا بھی میں نا جب پلیٹے وغیرہ واش کرتے ہیں تو میرے مائنڈ میں آیا کہ یہاں پہ جو میں نے پلیٹے واش کی نا یہ دیکھیں آپ اس سائٹ پہ آپ دیکھیں کتنا ساف ستھرا ہو چکا ہے صرف اسی پانی کے ساتھ دوسری سائٹ آپ دیکھیں کتنی گندی ہے اگر ہم اسی پانی کے ساتھ یعنی کہ بلیچ والے پانی کے ساتھ اگر ہم گھر کے ٹیبلز کو بھی ساف کریں تو کیا ہی بات ہے تو بس بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تھوڑا سا آپ نے لینا ہے کلوریکس لے لیں اسے ہم یہاں پہ یعنی کہ کلوریکس بولتے ہیں وہاں پہ پاکستان میں بلیچ بولتے ہیں کپڑے دھونے والا نکل لینا ہے اس طرح سے صرف ڈال کے آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ اسے واش کر لینا ہے اور شکین کریں آپ کے گھر کے ٹیبل بھی چمکدار ہو جائیں گے کیونکہ بھائی ٹیبل تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے عجیب سے لگتے ہیں گندے لگتے ہیں اور اس پر نشان ہو تو تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زبدست ریزیلٹ آیا ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے آج کا ولوگ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا انشاءاللہ میرے نیکسٹ ولوگ آپ کے لیے ایسی ہیلپ فل ہوں گے انشاءاللہ جس میں آپ کو بہت کچھ سکھایا بھی جائے گا میرے ولوگ کے ذریعہ آپ بہت کچھ سیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو ضرور کمیٹ کر کے بتائے کریں تو انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لیے ضرور ایسی امیزنگ امیزنگ سے ولوگ لے کے آتی رہے گی چنین فرنس آپ مجھے جانا دے دعاوں میں ضرور یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ